بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مجسر و بلا وزیرن یا متکبر و آن عابد قضیفت ذلیل المسل رحمان الرحیم اللہ حاجات پوری فرما بانیان دمر حومین تیر حمدہ نازل فرما جتنے زندان پورے خاندان متا قیامت آباد فرما امام زمانہ در نزول فرما جتنے منگنہ بیٹھن قدم قدم دا سیدان تا فرما جلی حت بلند کریندہ ہے وقت تعارف ہوندہ ہے کئی منگنہ لے یہ کوئی نہیں ویدہ منگنہ اللہ کونے بلکہ ویخ دینے منگنہ اللہ منگدہ کے سوپے جلی آپنے برگے تو منگس ہیں روز منگنہ پوسی جلی از آگرنہ لے تو منگیندہ ہے موڑا ہی کو جیہ نہیں منگیندہ کیے کرائے منگنہ دہی والا سکھامنا پامدہ ہے جینوز اللہ پھگے انہوں کی اپسا منگنہ کی میں منگنہ دہی والا سکھو پھئی لوز منگنہ دہ ٹائم سکھو اللہ تو اس سے لے منگو جلے کوئی کوئی پہ امگ دو اس سے لے جو منگو جلے ہر کوئی پہ امگ دو یہی تو دے گا لے چاوالی کینا انہوں نہیں رہی اللہ تو اس سے لے منگو جلے کوئی کوئی پہ امگ دو و جلے منگو دی شان بیان کر کے منگو سعیدہ ہم تجھو منگسو تو انگسو تو اور دادہ کتانہ دیندہ آئی تیرا پیو خیر دیندہ آئی تو مجھنگائی دیندہ آئی تو انہوں کو پوتلہ آگیا ہے انہوں کو کاشا دیتے بغیر ہی تا جی نہیں چھٹنا شان سنیں کھلے نا ہر کوئی جلے رب تو مگنہی نا تو ہوا ہیں جہاں آدم نا ہوا ملائی ہے سریزاد ہوا ہے نا جہاں کشتی نوگردہ بھی چھو بچائی ہے یہ جنہیں کہیں نوال لمدہ ہے جی میں تو ہیں ابراہیم نا چھلی تلوں اسماعیل بچا دیسا یہ تو تی نوال لمدہ ہے چالیس سال دے غریب یاگوب نبی نو مصر دے بادشاہ بنا کے یوسف جا پوتر ملا ہوا ہے اصلا ہوا ہے وہ شایئے کئی مگنہ ہیں جی دواد دے ہی تیرے پیدا کی تیرے رزک دے میں نہیں زندگی دیوانکار جھوڑی ہے باقی زمان آئے بخالتاں حسد نفرتاں نفس پر اسفی بدیاں راسن ایسان کر دے تیری بارگاہ ہے چجلے کوئی مگنہ آوے نا مگنہ لے دمیارت میں ایک ہے مگنہ کی مگنہ لے سوچنا چاہیدہ ہے جی راب تو مگنہ ہے تو کئی مگنہ ہے وہ مانگ جیڑا مخلوق نہ دے سکے غصہ نہیں کرنا میرے سوال سمجھنا ہے رب تو جی مگنہ ہے مصطفیٰ و علی و بطور دے خالق تو جی مگنہ ہے مگنہ لے نوی تنی تمہیز تا ہوئے میں مگنہ کی پہم میرے اللہ تو مگنہ ہی تھا امام زمانہ مانگ جس تو بات کئی ضرورت ہی نہ رہے مانوے نمانگ لے ساریاں حکومتاں ہکے چھلپسن سارے چہرے ہکے چھلپسن ام بے آمان دا چھے کڑی ایسا ابن مریم پچھو نماز کھلا پڑھ دا سا آدھ دا کھلو سی ایک عرشہ تے پڑھی آئی ہوئی انہیں پڑھیں دا کریم اللہ توری حاجات پوری فرماوے تو رامن دا قدم قدم دا سنلا تا فرما کریم اللہ شفاہ تا فرما حادثات تو بچا ظلم تو بچا لا علاج بیماریاں تو بچا بے وارث آئیں سارے حقیقی وارث نو بھیج بے وارث مکان برباد ہوئیں جنہاں محل برباد ہوئیں جنہاں زمینہ برباد ہوئیں لئی تحقیمان ودیں آئیں بارم آوے اسے نال وابستگی ہے بیج دے اللہمہ سلیعا محمد معالم محمد بلند سلواتک جنہاں بندیاناں بتایا نبی ذاکر سلوات آقید پڑھ دے پہنے ہیں نہیں ایمان دے تعرف واسطے سلوات پڑھ سلام علیہ وسلم محمد بلند محمد بلند اقوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بلند محمد بلند رب العالمین اسلحات واسلام مولا اچرق الانبیاء والمرسلین پیغمبر دو جی سلوات سلام علیہ وسلم محمد بلند سلام علیہ وسلم علم الأبليین ملاخرین یاسوب الدین امین المؤمنین نارا يا حیدری والد سیدہ دل دلیلت العالم غیر مولمان سیدہ جنساء العالمین بدول جب العمد صلوات قبر سے دیکھے ذکر دیر خوبصورت چار سطح نمیان کرن نواز سے کوشش کر رہے ہیں جتنے ٹھو رہے ہو بارگاہ ازیش تو اندعا کرنا قدم قدم دا سیلا مولا تا فرماوے اسا کوئی دنیا دی وکھری مخلوق نہیں یہ جڑے چیرے ہیں نظا کرنے دے یہ زاکر حسین دے نا تے مو وکھائیں دے کوئی مو وکھن دے لائک نہیں لائک کدہ ہوندہ ہے جہیں دے نا تے مو وکھایا سالتو بہتر لاکرہان جنہ دا ساری ساری رات مسلحی پہ آراندہ دے ذکری کرنے دے او نہیں رہ ہر دور نو جڑی اتھون ہوا لگی ہے یہ ضروری نہیں جو ایک کا لیواتا اسی ہر شاہ اپنی تکمیل دا وقت گزار کے ٹر گئی ہر شاہ نا اپنا ایک زمان نا ہے انہا بانین وے کھلو جی نا دی ساری زندگی خرچی آل محمد سے ہوئے بٹین وے گھو کدی سال جہے کدی بار کٹھی کر کے حساب کرو تو سا حسین تے کتنا لایا ہے سیاپڑے ہوتے کتنا یہ نصیب ہوندہ ہے ہر کوئی ایک حساب کر کے دنیا تو جا رہے ہے سالے تو بہتر بے حساب آجیو کبران لے آو جننا سالی تو نا دے مقابلے جا ہی نہیں بننی یہ سونے سونے مولا دے زاکر ٹر گئے مگر وہ اپنے دور دے زاکر ہیں جب یہ اپنا دور گزار لے تو دعا کی تکروں اے ذکر ہمیشہ رانا ہے سنن اللہ جس رنگ چیان سنسی ورفان اللہ کا ذکر اکھ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا جیلے لئے کوئی بندہ بلند ذکر سنسی انہوں اہل بیت سننا پوسی جیلے بندے دے دل کرے مینو بہترین بلند گھر لاب بننے تو سیوائیں اہل بیت دینے لبسی بندے دے دل بنے مئیو جیہا گھر گولا جیس گھاری چو مینو حرشہ لبے تو تا تختان دے بارے گزرے نا ہے تو سب تو کمزور شای گولا تیرے کان کمزور ہو سی وہ فیملی بھی کھا جڑے مظلوم ہوتے گزرے اللہ دے تعرفتے جن دی ہر شای خرق خرچ ہو جاوے انہوں اہل بیت رسولہ دے اپنے کان نہیں بندہ جو وضو غلط بیٹھا کرے دے دو ہاں پترانو ساڑکے پہ مولا علیہ دن بیٹا تو ساہیں وضو کرو مہیں کرے نا بندہ خدا آوے کو ساڑے چووے ایک وضو کہیں دا غلط ہے یہ نہیں آکیا تیرا وضو غلط ہے جو لے وضو کر لیا نے رومن لگے مولا تیری قصہ میں وضو تو میرا غلط ہے یہ ہدایت دی طرز نہیں رہی اسلام میں جو اللہ مقابل کرا کے اتنوں بکھایا ہے بجے تو سچے ہی گولنے مبالی چوے کاؤن کاؤن مقابل چوے ہم دے ہر دا کاؤن پہ ہے جت دا کاؤن پہ ہے ایک بادشاہ فوج پیچھا چا بہائی آپ چند بندیاں آل مدینہ شہر داخل ہو گیا بھئی اتھو دے حال چاہاں حالات وے کھاں مدینہ چند گھریں پتہ لگے مکہ کی ہو جائے اتھو دے حال چاہی ساں وات چڑھائی کرے ساں آنگی ہے جی انتظار و منلک بھئی مدینہ بائی تے مکہ آلین دے حال چیندہ رہا چیندہ رہا ایک رات اس وزیرہ نو سڑیا اپنے جرنل نواخذ میرے کلوبہ و میرے دل لے میں مکہ دے سارے حالات چالیں میں مکہ دے حملہ کریں اے مکان گی رہینا اے دے غلاف لہینا جیڑے دے دربان ہیں انہوں نے قتل کریں انہوں نے مستوراں قید کریں بے ردا کریں یہ راتی تجویز کر کے ستا جلے دھمیے لے اٹھے آنا تو دیں اکھا نکل کے باہر لٹے کریں پریشان ہو بھائی دیو کوئی او اکھا اس مدینہ دے حقیم صلائے او انا کے حسدیو جی بیماری ڈٹھی نہیں اکھا باہر نکل کے لٹے کریں او انا کے مکہ دو حقیم انتے پرانے نوانو صلاؤں جلے وہ آنگے انہوں اس بندے نوویک ہے او دے حال ڈٹھا او انا کے سارے باہر اگھو انہوں اس مریض نال میں کل ہنگل کریں اسے کے قدنیاں تیری اکھاں خراب ہیں کہ کل رات ہی تھا ہی ستاں دمیلے اٹھیاں تی میری اکھاں ہاتھ نہیں لاسکی انتہاں باہر آگئی وہ کہ ایڈا کام کوئی نہیں تو میں نے ایڈا اس راتی سمن تو پہلوں تو کی تجویز کی تھی تو جیڈا تجویز کیتا ہے نہ ظلم تو سبندے تھوڑے ہو لگدائے تیرے کو طاقت بڑیے تو لکا بدائے تو کون ہے سے آیا کمی ہوتا کہ میں دا کہ کعبہ نوائیں لٹے سان غلاف لہے سان کعبہ گرابے سان دے متولینوں قتل کرے سان دستارانے قتل کرے سان مستوران قید کرے سان انہاں دے برکے لٹے سان گورنر نال وزیرنال مشورہ کی تھی انہاں کیا ٹھیک ہے راتی سوتے ہیں دمیلے مائلے تھی یہ کنڈیشن ہے او سگر سمجھ آگئی زمانے دے رحمت اللہ رسول دے شہر چکر تجویز کیتی ہے اسے انہوں اللہ پکڑ لے وہ دا کہ کی میں ہوتا کہ میں عیسائیاں دا لگتا میں حواریاں تو سنو دا رہا نا توجہ اس شہر چکر رسول آمنا ہے کہ سالنا تو بعد او آلمین دی رحمت او دے وکھنکان موسا دی نسل توں ایسا دی لگتیاں چون اجنہ ترہی بندیاں مکہ مدینہ توں انا انا راں تے گردوارے بنائے ہو انمت آخری او بدل دے سایا اللہ لگے تے سانو زیارت جت سے توں آیا بیٹھے ہیں اتھ ہی اس بادشائی کرنی ہے جت ہوں آلینہ توں نقصان کروا ہوں وہ دی جدے ہم جدن تو مکہ آلینہ لٹےنا ہے انہوں دی مصدوراں قید کرنا ہے آپ بادشائی کرویں اللہ ایسا حرمت اللہ اے مکان بنایا ہے اس مکان دے جتنے متولین اوہ انہیں حرمت اللہ لہٰذا تو اجدہ دین تے اجدی رات اس گلتے جی میں ایمانی طورتے ظلم سوچے ہیں تو بکر میں اے نکرے ساں بلکہ اے نا آخ جے لے میں مکہ داخل ہویا نما غلاف چڑھی ساں غسل دیوئی ساں کابے دے متولینو لباس دے ساں اونا دیا مصدوراں چادرہ دے ساں جی تیری یہاں اکھی ٹھیک ہو گئیاں تا ایو الہ جے نہیں تو تو ایمان ہے جی کوئی نہیں اس راتی تجویز کی تھی دمیل اٹھیا تا اکھیاں اپنی جہاں تے آن گئے اس حکیم انواکہ تو اتھائی رہا اور میں نے چار گل نہ سنا اس نبی دی سوانے حیات آمنہ لے رسول دی شان پچھلیاں نبیاں تو دسی کتاب عیسیٰ تو موسیٰ تو وغیرہ وغیرہ روایات دیندہ رہا او بادشاہ سنندہ رہا اس مدینہ آباد کی تا اس مکان پوائے اعلان کی تا کوئی آوے مدینہ روے میں انو مکان دے ساں جیڑے دیڑے جیساں کھانے ہی دے ساں اس پچھے حکیم دوے کیوں کرے نایا دا جیڑے آلمین دی رحمت مونا ہے نا میرا دل میں او دا پیلو شہر بسانا میرا دل میں او دا پیلو شہر بسانا میرا دل میں او دا پیلو شہر بسانا توجہ کوئی نہیں میں رکھا ہے او آوے تے میرے ہاتھ دے بڑھے ہوئے شہر بسانا اتنا ہی راضی ہو جاوے نا جو انو پتہ لگوانجے جنو تون اباد کرنا آئی تید رو پیلو میں تیرا شہر اباد کی تا مطلع راضی ہو جاوے او انو راضی کرن دے چکر سارے کام کریں دا کریں دا کریں دا کریں دا اچانک تو چھپے ہو دا کاسد آ گیا میں مرنا لہا تو جلدی آ اپنی حکومت سنبھان اس ایک نو عمر بچہ گولے کوئی توفے شوفے کٹھے کر کے صندوقڑی بنا آتے باندھ کر کے تا اللہ دیتا یہ دچ میرا خط پہ ہے یہ تنو اتنا مال پہ دینا تو باہے تکھو اسے جدت آئیو رسول آوے تیری عمر کائی بھی ہوئے یہ میرا خط تھا وہ دیتا ہی لیون ہے اس بادشاہ خط لکھیا صندوق جرہ خدیتہ زمین دوز بند ہو گیا بادشاہ ہٹ گیا پیو مر گیا وہ آپ مر گیا زمانیں بدلے رحمت کل خلق دے ملک تو آئے ہوئے پیغمبر مکہ آگئے مکہ تو رہلت کی تھی مدینہ آگئے ہجرت کر گیا مدینہ آگئے رسالت دا اعلان کیتا دین اسلام ٹرپیا وہ بندہ بزرگانی عمرے چاہ گیا وہ نگال بھول گئی ہک دیوار رسول تخت بیٹھے یہ نو خیال آیا بادشاہ میں نو اتنی انعمتہ دے گیا یہ مہتو دا خطی نبی نونا دیتا اس مٹی پاٹ کے صندوق باہر کٹے آیا خط باہر آیا رسول ممبر تے اٹھی کر انہوں نے کہا مولا کوئی خبر امدی پہ یہ فرمایا خبر نہیں منو اپنی محبت دی خوشبو پہ یہ امدی ہے ایک بندے ایک بندے نے میرے کان شہر وسایا ہے میرے کان بنایا ہے وقت اس خط لکھیں آیا بھئی میں او خط کان انتظار چو گیا جل خط آیا پیغمبر فرمایا منو اپنی محبت دی خوشبو پہیا اپنے دور دا کافر ایمان لائی آوے تے رسول دا مدینہ وساوے رسول دے لکھیوے خط نو پیار نال چیندے کربلا حسین بنائیے مدینہ سیدان تو امت چھڑایا نہیں کھو لے دیں کوئی ہیک جنگ تو بکھاو جڑی سید مدینہ لڑیو میں کھائی ہیک جنگ دستو جڑی مکہ لڑیو میں اللہ دے امن دے شہرانو سیدان این جو وسایا ہے مچھر ماران دے حکم دے کے آخیہ نہیں مارنا مصطفیان دا شہر وسدہ ہے ایک بندہ مدینہ وساوے رسول پیار کریں گا ہے دے جی کوئی حسین تو مدینہ چھڑاوے کچھ عمل ایسے ہندے میں جڑے بھلا ہے نہیں جا سکتے بہت مشکل ہوندے ہیں مدینہ وس نہیں سگیا جتنے تائیں حسین چھوڑے ہیں نہیں کیونکہ امت وسامنا چاندی آئی جتنے تائیں بھین بھرا وس دے آئینا نہیں وسکتا جنگلیاں چھ سید ہمیشہ روندے رہے بین حسین جا امام دے جناد چھتیر چھک کے پچھ دی آئی او ملک کوئی نہیں جتھے مسلمان نہ ہوں بین این جو کیوں آکے آئی بیبیا کے آئی تے قاتل واس پمدن مقتول دوارس دیوارت مو رکھ کرو مکہ آگئے تھے مکہ دیجے لے حالت بیکھی امام نو بتل لگ گیا مکہ ہی کوئی نہیں ران دیندہ مکہ نہیں وات سکدا جتنے تائیں میں ہاں اے میں نو قتل کرے سن حرمت کعبہ نو نقصان دے سن نبید پوتر مکہ چھوڑ دیتا حسین کربلا آگئے حسین کربلا نہیں وساس گیا جتنے تائیں تیرے بھی زرب نہیں چلی کربلا جائے قبرستان بڑھنا ہائی بین دے حدنچ رسیاں تبیرہ سجدہ دے کے زمین مولہ بڑا چھوڑی کربلا کسن تو باد وس پہا جلے شام آئی شام میں چھوڑ حسین زندہ ہو گیا ہونو بھی سمندوانے اللہ مومنن واہ دے تیرے دل لے نا میں حسین وسدہ ویکھا تا وشام وانے چھوڑ ہر دیوار چھوڑ حسین زندگی دیا یہسے پردے پسے پردہ جملے ہوں دیں جنہوں ہر بندہ نہیں سمجھ سکلا یہ سمجھ آوی دے اتنے کافی ہے جیڑا کام نبی دے پتر نہیں کر سکے ہو علی دیاں دیاں کرے دیاں جہنو جہنو جہن دائی چہرہ چون سوڑا لگے دائی نتے ایمان رکھ دائی اسے دی نسل محفوظ رہیے پتر نہیں سیدن آل دنیا نکی رن جائی ہر ملک تے قبران سیدن دیاں آجوی ہر ملک اچھ آباد ہیں ایک سوالی بوئے تے ہیں یا بطول دے بداخری سطر یہ نہیں تیاری کر کے چار ویڑا تھا بطول دے بوئے تے آنکھ اللہ تے سوال کر گیا تھا مسکینہ حق داراں بڑا ہی غریباں میں نے اتنا تہ دے ہو میں دو چار دیں روٹی تکھا سکا بی بیا کیا سوالی آہ میرے کول پیسے کوئی نہیں تو ہی تھا ہی رکوان میں کہیں بندے نو بلائی نیاں تے میں تیرا کام کریں نیاں تے بارو سلمان دی آواز آئی بی بیا کیا چاہتے سلمان ہی تھا ہی ہاں میں بوئے تے اندر گئی تو بی بی چادر چاہ دی تھی چاہتے سلمان میری چادر لین ون بزار چویچ دے جیڑا حدیہ مل لینا سوالی نو دے کے اکسی محمد پوتر جو کوئی نہ ہی ہو جیدی خانی چٹھوڑے میں اگر سمجھا لئینا میری گلد میرے اپنا مزاج ہے میں جدا بطولن روڑ ہوئے نا امام رضاد دستر خان تے رونا اور جتیوے لنگر نو میں جوڑتے کھائی نہیں سکتا اندر میری ہکا گل اٹھ دی بی بی تیرے پوتر دے لنگر پہ چل دینا کدائی تو سنا ہاں تیرے ہی کوئی لنگر چلتا عشق روئندہ ہے محبت نہ روئندی ہیں نفرت دور کریں دیئے مدینے دیئے گلی ہیں جسلیمان چاہت چادر پریا کھول کھول کے بھی کھیندہ بدہ قیمتی چادرے نقش علی چادرے کوئی لائلہ جیڑی قیمت دے وے میں دینا سامنے گلی ہے چکو یہودی تا گھار سلمان کے لئے ہی وہ دا کہ چادر فروخت کرنی ہے وہ دا ہی تھا ہی تھا ہی میرے بو ہے چکھلو یہ دیا دے نہیں لائے منجنی وہ دا کہ کیوں وہ دا کہ اسے چادر کانتا میں اسے گلی ہے چلانا تینوں کہیں دا سیادا موسا دی لسل تو سنو دا رانا وہ دے ہواریاں چو وہ دے نبییاں چو یہ گال چل دی چل دی میرے تک آئی آئی ایسا دے ہواریاں چو مدینے دیاں گلیاں چک چادر وکانوسی تے میں نو اس دور دے چبرے تے نکھے ہو نقش ملے ہیں میں اندر عجت آئی عبادت سمجھ کر رکھی ہو جو میں سنے آئی بھائی جیڑا کچھ انہا تے لکھے ہو جائے نا اس چادر تے اوہو لکھے ہو جو سی جیڑا اے خرید لئے انہو جنت منگنی نپوسی برکی دی قیمت کھلا دسے یہو دیبو ہے تے کھلا رکے اندر گیا تے اوہ لکھے ہوئے تہریران لائیاں اس تہریران لائیاں جلے تہریران لائیاں تے تہریران لائیاں اوہ دوڑے آئے پیچھاں اوہ جلدی نال تہریران چھپا آتے رکھیاں تے پیسے وہ جی بھی جو کر گیا تے کتنے لینن یہ لائیلہ جلدی کر اس چادر نو لپیٹ کیوں ہو دا گئے نو ویکھے کوئی نا یہ ارشی چادر ہے جدی زیارت کی بکشش لگ دیئے یہ دست سہی کہیں دی لائے کہ بنا رہے جاں گیاں کیمت لائیوان جنڈی ہے اوہ نو واپس دے گئے آخ موسا دی نسل دا بندہ پیادا ہے اس چادر نو بزار چنگل لیں تیری کے شان و زین جری چادر کی بسم اللہ مولا کا مولک اللہ مولا عزت دیم نیجی اس سے تکلیف تو اے لوگ شیعان یہودیاں دا گھلے چادر نہیں بیچنی انہوں لکان لوگ کوئی غیر نہ بکھے جب وہ تو اس سے چادر آلیاں جلے بزار چنگیاں بزار شریف نہیں ہوندے میرے تو پہلے لوگزاک کے رکھنا پڑھتا ہی تو اگلنا آج تاہی میرے ہاتھ نہیں لتیاں اگزاک کے را کہ شام غریب آئی تا گزر گئی میں کہا تو آگ سکنا ہے گزر گئی جہیں دے سامنے گزریے ہو آجاں کب نہ چراؤں دے نہیں نا آئی تا گزر گئی نہیں جلدی کر چادر لکا آئے دی غیر دی کہیں دی نگا نہ پوے مسلمان آئی یہود دی آدھا ہے بچول دے سر دی چادر لکا میں اجرت دے رہا یہ واپس اسے نو دے آئے اس تو بغیر کہیں دے ٹھان دی کوئی اس لائک ہی نہیں جڑا اس چادر نو سر سے کرے پہاڑ جڑیاں ستران اس زمانے اے چادر دی عزت تو کی رہی بیلہ ہوئی آیا میں اگر دن بھی ایک ذاکر پہ پڑھت آئی دا کہ شریف بزار آیا جتے بطول دیاں دیاں نو چادر لپیاں میں اگر بزار شریف نہیں ہوں دے کوچھ لوگ شریف اسے جنا بیری دعوے کے برکے دی اساں اساں ہونے بھی انہاں بندیاں دے ساں ملنو رونے آئے سانوی اہل بید دا ہے اللہ پیارے جو چودہ سو سال پہ لوئی پہنچا در دیتی آئی نا ہونی رونے آئے تیری میہربانی برکہ دیتے ہی نبی دیاں دیاں نا تیری میہربانی ہون تزاک گرمیں بناتے آتے ہیں نا بڑا رول آیا نا جو کبرہ ہی نہیں رلیاں سبندوانے آلا دا کبرہ نہ رل لینا کبرہ لب سپنا دنیا دی سب سو بڑی گربت ہون دی ہے مسلمان آوات پترہ دیاں نای ہیں دیاں دیاں نای لبیاں ہونوی ترہ باروان اٹھارہ دیاں ترہ سچ میں امام دیاں نای رومانہ میں چھوڑ دینا اٹھارہ دیاں بارہ تو چودہ دیاں کبرہ لب دیاں نای لب دیاں چار تو پانچ دیاں لب دیاں اتنی ہیں جو کبرہ کھڑی گئی ہیں آج بھی تیرا باروانا ہک کبرت بائیت رو رو کے آدھائے کدائی تاں آ پچھ ساں کفن کہنے سا انہوں کا اہدہ فلا سمندوانے اللہ ہر ممبر تے خواہد اعلان کریں دے دشمن جیڑا ہی بھیڑا ہوئی نا جیڑا ہی ہو دے نا لڑے انہوں مریندہ کھانا ہے تو تو سر سو گیا مار جی اچانا کو دی دھیب ہوئے چو بائے راما چڑا مارنہ ہی نہیں چھوڑ کے دوڑے دے اندر داخل ہو بنے لوگ پوچھے مریندہ کھانا ہے وہ نس کیا ہوئی ہے آنکھیں ڈر پہ ہاں مطدی بدوا چکے اس نے کسمتنو کتنا روسنے ہیں جنو بزارت مریندہ ویدہ پتہ ہے دنیا قدس جیسی ہر کوئی امیرے سمندوانے اللہ آتا ہے وہ بڑا امیرے جیندی تھی برک اللہ اس قدی سوچیا ہی نہیں مری برک کے نا لگئی تے آئی ابھی بھی یہاں مجلس تو باد جل گھر گئیا کرو برک اللہاں کے رکھیاں تے شام مو کر کے آکھیا کر غریب دی تھی یہاں جیڑے برک کے نا لگئیاں اسے نال واپس ہویاں میں ڈلی نہیں سمجھ نہیں لگ دی بھی آتا عباس جائے ہجا شاہ میں چھ مرکا مرنہ نہیں سمندوانے اللہ دری منت کریں دے سیرا دن لوگے نا میں اپنے گھر چکر بلاوے کھاں متطریقہ ہی دا سکنا آج چار سال جی دھی ہوئی نا اپنڈی بھٹیاں لیا چار سال جی دھی ہوئی نا مجلس تو باد جل گھر بنجے نا گالے چپائیں پاکے اتنا رومے نا جو دیں اکھی کھنیاں رائے مجھے بابا کے ہو جائی کوئی دار دے ہی کوئی تکلیف ہے ہی آکھیں اتھو پے آمنا جتھے مرک کے لیندے بڑے آ اتھو پے آنا جتھے جنازے سے رومنے نا لیندے دے تیرے کاران دعاں کھلا کریں نا رو لو میں دو چار منٹ باقی پڑھنا ہے پوٹرہ کان مال جوڑے کار زمینہ بنائیا کار بینک بیلنس جوڑے کار دیاں نو دولہ تیلوڑ کائی نائی دھید مکدار دی دواں مانگی کار مسلطیاں کی اگر اللہ چنگا نصیب بنائیں جے رول کا مرنا ہے وقت پہ عوضی دل کی چمار بنجیں متا میرے بعد اکھیو دیان جوے پیو کہ جہندن کوئی نہیں کاج سکتا قرآن جوالا ہے پیو عدی زندگی اچھ دی مر پوے پیو کپھنی دیں دا ہے دفن کرے سی کبر چلو زاباسی قرآن پڑھ کے بکشیں دا بدوسی اگسی مبادہ کو بھی میرے جیدیں مر قدائی تا پچھیاں کی میں شام جو دوزار مبادہ کے پچھتا تھی سنا نبدی کی مہر بھئی آج بھی کبر اجادی عزیر بابا میریاں رنسیاں اکھییاں این من خون روے دیا دنیا دی آرزی دنیا دی آرزی ایک حسین دے ترائے سانگے میں ایک ماہ آئی سنا نبدی کی مہر بابا میریاں این من خون روے دیا دنیا دی آرزی ایک حسین دے ترائے سانگے میں پڑھ کے بکشن ایک حسین دے ترائے سانگے میں پڑھ کے پچھا تھی مریاں این من خون روے دیا دو کتنے امتنے دیتے اولاد اے بات اولکو